بسم اللہ الرحمن الرحیم فلٹر بٹن ایکسل وی بی اے میں کس طرح سے بنے گا سمپل کوڈنگ کے ساتھ زیادہ مشکل میں بتاتا بھی نہیں ہوں تھوڑا سا اگر ہم وی بی اے کوڈ یوز کر کے اپنا ڈیٹا اگر ہمارے پاس بہت بڑا کچھ ڈیٹا ہے اس میں کچھ بہت سارے نام ہیں لیکن ہمیں اس کے پورے پورے نام کا نہیں پتا ہم کچھ الفہ بیٹ سے چاہ رہے ہیں کہ ہم لکھ کر بٹن کلک کریں اور وہ ڈیٹا فلٹر ہو کر اوپر ہو جائے تو یہ کس طرح سے ورک ہوگا اور پہلے ہے کیا پہلے دیکھ لیں پھر کس طرح سے ہوگا بنے گا یہ میں آج کی سیڈیو میں بتاؤں گا جیسے یہاں پر یہ سرچ باکس اور یہ فلٹر اب اس میں میرے پاس تقریباً سکس رو نمبر سے لے کے ریکارڈ آرائیٹ 2020 229 تک اب اس میں بہت سارے نام ایسے ملتے جلتے اس طرح سے ہیں اور مجھے اس کے کچھ یاد نہیں رہتے ہیں یعنی اگر اس طرح کا کوئی ڈیٹا آجاتا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ہنڈل کریں گے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی کسی نام کو آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ یہاں پر لکھ لیں الفابیٹ اب مجھے ایچ آر سے شروع مجھے نام اس کا فل نہیں پتا ایچ اے سے مجھے پتا ہے کچھ نام ہے میں صرف لکھ کر انٹر فلٹر کر دوں اب ایچ اے کے حساب سے جتنے نام ہوں گے اس ڈیٹے کے اندر وہ سارے ہاں پر فلٹر ہو کر سامنے آ جائیں گے آپ کے اسی طرح مجھے کچھ سیمسنگ کے برینڈ کا پتا ہے تو میں نے اس اے اے م لکھ دیا اب اس سے ریلیٹڈ جو بھی برینڈ سے سیمسنگ کے سارے کے سارے ہوئے ہیں آپ پر فلٹر ہو رہے ہیں تو اس لکھنا ہے اور فلٹر کلک کرنا ہے سارا ڈیٹا فلٹر اب مجھے فلڈیٹا چاہیے دوبارہ سے تو میں یہاں سے سرچ بوکس سے ڈیلیٹ اور فلٹر کلک کروں گا آل ڈیٹا دوبارہ سے آ جائے گا سارا تو یہ کام ہیل فل کس طرح سے ہو رہا ہے جب ہمارے پاس بہت لارج جیٹ ہو دے اس طرح سے سارے ان ملٹیپل نام ہمیں بلتے جلتے الفابیٹ سے سرچ کرنے ہیں فلٹر بٹن کے ساتھ تو یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا تو ایڈوانس میں لائک کریں جو دیکھنے چینل کو سبسکرائب کرنا بھرپوس سیکھنے کو ملنے والا اور ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج زیرو سے سٹارٹ کریں گے یہ سارا کام کس طرح سے ہو رہا ہے تو اس کی میں کوپی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی نیو ایک بک میں نے اپن کر لی نیو بک میں ہمارے پاس ایسٹ نیم ہے امون کا کولم ہے آپ کے کچھ بھی کولم ہے اس کے اوپر آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر سرچ ٹیکس بوکس چاہیے اور فلٹر بٹن تو اس کے لیے ڈیولپر مینیو آ رہا ہے اس میں ہم رائٹ کلک کریں گے کسی بھی مینیو پر کون کرنے کے لیے ڈیولپر کسٹمائز ریبن اپشن پر کلک کریں گے تو اس کی سیٹنگ اپشن آئے گا سیٹنگ اپشن کے اندر یہاں آپ کو ڈیولپر پر چیک لگانا ہے تو یہ آپ کے مینیو میں ایڈ ہو جائے گی لاسٹ میں ڈیولپر میں جائیں گے انسٹ میں جائیں گے ٹیکس بوکس کے لیے یہاں پہ دیا ہے ٹیکس بوکس ایکٹیف کنٹرول اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو آٹڈرو کریں جتنا بڑا آپ کو بوکس بنانا ہے ماؤس کلک کرتے ہوئے لائف ڈریک کریں گے اور اس طرح سے بوکس بنے گا اب اس کی فارمیٹنگ کے حوالے سے کچھ کام کرنا ہے تو اس کو ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ موٹ میں لانے کے لیے یعنی اس کے اندر جو بھی آپ کو ایڈٹنگ کرنی ہے اس کا ڈیزائن ڈیولپر میں کلک ہوگا تو اس کے ڈوٹڈ بنے میں آ رہے ہیں اس کو رائٹ کلک کریں گے یا پروپرٹیز اس کی سیٹنگ اپشن میں آ جائیں گے اگر آپ کو فارنڈز وغیرہ چینج کرنے کے لکھے ہوئے فارنڈ جو ہے وہ رائٹنگ سٹائل ہماری تھوڑی بڑی ہو کرانی چاہیے ایٹین کر لی اور یہاں سے بور لیٹیلک وغیرہ اکرانا چاہیے یہاں سے چینج کر لیں ایسی طرح ایریل مجھے اچھا لگتا ہے فارنڈ تو یہاں سے آپ کو جو بھی فارنڈ اچھا لگے ہو جیسے آپ صاحب یہاں سے نارمل جو فارنڈ چلتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کر لیا اوکے اب باکس کے اوشیٹ باورڈر کے سٹائل سے جیسے سیل ہوتا ہے سیل کے ساتھ سے باورڈر اپلائی کرتے ہیں اس طرح سے ہمیں بس باکس دیکھنا ہے اپنا یعنی لکھا ہوا ہمیں نظر آنا چاہیے اس طرح سے باکس تو اس کے لیے ہم یہاں پر دیا ہوئے باورڈر اسٹائل اور زیرو باورڈر ایف 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 سٹائل تو یہاں سے ہم بان کر دیں گے یہاں پر تو اس کا جو باکس ہوگا ہوئے ایکسیل کی طرح سے کلر اس طرح سے آ جائے گا اس کا یہ ہوگی ہمارا پورڈر کا اور اس کا باکس پر کلک کر کے نام دیکھ لیے کا کیپشن جو ہوگی اس کی یہاں پر ٹیکس بوکس ون ہے ٹیکن ٹیکس بوکس ون یہ جو بھی آپ کو ایڈٹ کرنا ہے یہاں سے نام چینج کر سکتے ہیں یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں جو کوڈ لکھنا ہوگا اس کے اندر اسی نام کو لکھنا ہے تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے ٹیکس بوکس ون ہے یہ اس کے بعد دیولپر میں ہی انسٹ میں ہمارے پاس یہاں دیا ہوا ہے بٹن بٹن کمانڈ بٹن اس کنٹول اس کو کلک کرنا ہے اور اس کو کلک کرنے کے بعد آپ بٹن کو ڈراؤ کریں گے ٹیک ہے جی یہ ہوگا ہے ہماری بٹن کی سیٹنگ اس طرح سرائٹ کلک پروپٹیز پروپٹیز کے بعد یہ کیپشن یعنی بٹن کے اوپر لکھا ہوا کیا چاہ رہے ہیں اب یہاں تو کمانڈ بٹن بن جا رہا ہے میں چاروں یہاں پر لکھا ہو آنا چاہیے فیلٹر ٹھیک ہے جی فیلٹر کے ساتھ بٹن بولڈ ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ ہو گیا اوکے نیکسٹ کام اب ہمیں جانے کوڈ میں تو دیولپر میں یہاں دیا ہوئے ویو کوڈ ویو کوڈ میں جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس شیٹ آ رہی ہے شیٹ کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر دیا ہوئے سیکنڈ ور بک جو ہم نے اوپن کری بھی اس کے شیٹ ون اور یہاں پر ہمارے پاس سارا انسٹ موڈیول انسٹ موڈیول کے اندر ہم آئیں گے ٹھیک ہے جی انسٹ موڈیول کے اندر ہم آئیں گے یہاں پر ہم لکھ دیں گے سبجیکٹ فیلٹر اب ایک چھوٹا سا کوڈ لکھنے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہوگا اس کو ہم ایزیلی ٹائپ کریں گے ایکس سٹرنگ ایکس ایس آپ کی کوڈنگ سے ہوگی دو جو الہبیٹ سے ہوگا آگے لکھا ہوا دوبڈاون شو بڑھا ہوگا اس طرح سے ایز سٹرنگ اور وائ ایز انٹیجر نیکسٹ لائن میں کنٹینیو کریں گے رینج اور یہاں پر آ جائے گا سیل ایڈریس جس میں سے میرا ڈیٹا سٹارٹ ہو رہا ہے وہ سیل ایڈریس آ رہا ہے بی فائیف جس کو فیلٹر کھول کر آنا ہے ہمیں تو وہ سیل ایڈریس یہاں پر لکھ دیں گے بی فائیف ڈاٹ آٹو فیلٹر ٹھیک ہے یہ آٹو فیلٹر اس کے بعد آ جائے گا ایکس برابر ہے شیٹ بریکٹ اوپن شیٹ ون شیٹ ون پر ڈیٹا ہے تو اس لئے شیٹ ون کال کر رہا ہے اور یہاں پر آ جائے گا یہ شیٹ ون پھر بریکٹ کر دیں گے اس کا کلوز اور اس کے بعد آ جائے گا ٹیکس باکس ٹیکس باکس کون سا جو میں نے بتایا تھا سرچ باکس اس کا نام ہمارا ٹیکس باکس ون تھا تو یہاں پر آ جائے گا ڈاٹ ٹیکس باکس ون ڈاٹ ٹیکس ٹیکی جی وائی برابر ہے ایکٹیف شیٹ ڈاٹ رینج بریکٹ اوپن انوارٹٹ کومہ اب بھی جو ہے وہ کولوم کا ریفرنس دینا یہاں پہ اور انوارٹٹ کومہ اور جتنا یہاں پہ ڈیٹا ہوگا روس بریکٹ کلوز انڈ یہاں پر آجائے گا ایکسل اپ اور یہاں پر آجائے گا ڈاٹ رو اسے ڈاٹ سے پہلیں یہاں ہمیں بریکٹ کلوز کرنا ہے اس کے بعد آجائے گا ڈاٹ رو اس کو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا نیکس لائن سے اب کنٹینیو کریں گے شیٹ بریکٹ اوپن شیٹ ون انوارٹٹ کو ہمیں لکھ دیں گے شیٹ ون اس لیے کال ہو رہی ہے جو ڈاٹ آئے وہ شیٹ ون پر ہے اور بریکٹ کریں گے کلوز ڈاٹ رینج انوارٹٹ کو اوپن بی فائف سیل اڈریس جو مارا فرس کولن اس کا ڈیٹر سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے بی فائف اس کے انوارٹٹ کو اوپن کے بعد ان فنکشن اور پھر انوارٹٹ کو اوپن کولن انوارٹٹ کو اوپن کون کے ٹینیٹ کرنا ہے پھر انوارٹٹ پھر کولن یہاں ہے سی کولنم ٹھیک ہے جو کون کے ٹینیٹ ہوگا سی کولنم کے ساتھ پھر انوارٹٹ کو اوپن اور یہاں جائے گا وائی بریکٹ کر دیں گے کلوس ڈوٹ اوٹو فیلٹر فیلڈ کولن برابر ہے ون پھر کومہ اس کے ساتھ آجے گا کرائٹیریہ ون کولن برابر ہے انوارٹٹ کو اوپن ہے سٹائرک پھر انوارٹٹ کو اوپن ہے اینڈ فنکشن ایکس سٹرنگ اور یہاں پر انوارٹٹ کو اوپنے پہلے انوارٹٹ کو اوپنے کو کلوس کر دیں گے پھر اس کے بعد انوارٹٹ کو اوپنے سٹائرک انوارٹٹ کو اوپنے کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو بٹن آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں رائٹ کلک کرنا ہے اس کے کوڈ میں جانا ہے ویو ٹھیکی جی تو شیٹ ون پہ یہ بٹن بنا ہوئے اس کے ساتھ یہاں سب کمانڈ لکھی ہوئے آئے گے یہاں پر موڈیول ون کے اندر ہم نے کیا لکھا ہے فلٹر تو اس کے اندر جو شیٹ ون پہ آئیں گے یہاں پر کمانڈ بٹن کے لیے ہم نے آن کر رہا ہے ایسے اس کو ہم کر دیں گے یہاں سے کال فیلٹر اب رن کریں گے یہ کوڈ اگر ہم نے صحیح ٹائپ کر آیا ہوگا تو ہمارا جو سرچ باکس میں لکھنے سے ہمارا ٹیٹا فیلٹر ہونا چاہیے یہاں سے رن کا بٹن دیا ہے اچھا رن کرنے سے جو ایرر آ رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کال فیلٹر اور موڈیل کے اندر بھی کال فیلٹر آ رہا ہے باقی کوڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہیں کوئی مسٹیک ایکٹیف اس کو کٹول سیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے ای ایڈ کر دیا ایکٹیف شیٹس ای میں نے شاٹ کیا ہوتا تو اس لیے شاید ایرر آ رہا تھا باقی ایکسل اپ ڈاٹر اور شیٹس رینج باقی چیزیں صحیح ہیں تقریبا رن کر کے چیک کرتے ہیں یہاں پہ کال فیلٹر رن اور اس کو ہم جائیں گے ویو میکروسوفٹ ایکسل اب دیکھیں یہاں پہ فیلٹر ہو گیا ریکارڈ یہاں سے میں ہمیں تھوڑا سا زم کم کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں نے کلیئر کیا یہاں سے بٹن پہ کلک فیلٹر اب اس میں بہت ساری لیسٹ دی ہوئی ہے ہمیں کوئی بھی نام جو ہمیں نہیں پتا صرف ہم اس کو کچھ الفابیٹ سے چاہ رہے ہیں سرچ کرنا ریکارڈ کو صرف ہم یہاں پر وہ ورڈ ڈکھیں گے اب جیساں مجھے درائیو چاہیے وہ ہارڈ ڈرائیو ہے ٹی وی ڈرائیو ہے جو بھی یہ ڈرائیو سے ریلیٹڈ چیزیں ساری اس میں آج ہے فیلٹر میں جیسے فیلٹر کیلئے کر رہا ساری ڈرائیو سے ریلیٹڈ جتنے بھی نام ہوں گے سارے اس کے اندر آگئے ہیں ٹو ٹی وی ڈیرہ وائٹ ہارڈ ڈرائیو اور سی سارے آل ایسی طرح آل فل شو کرنا ہے کلیر کریں گے فیلٹر فل آگیا ریکارڈ اب اسی طرح مجھے سامسنگ یا جو بھی اور ریکارڈ چاہیے وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں جن کی سپیلنگ یا فل آپ کو نہیں پتا آئی ڈیا آپ اس طرح سے سرچ میں لے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جب مجھے ایلی ڈی چاہیے ایلی ڈی کے ریکارڈ ہوں گے تو یہاں ایلی ڈی سے ریلیٹڈ سارے دیکھیں نام ایک طرف آگئے تو یہ تھا آج کی اس ویڈیو کے اندر امید کرتا ہوں ہیلپ فل رہی ہوگی آج کی کلیز اور سیکھنے کو ملا ہوگا بھرپورا آپ کو تو اس کے لائکس بھی آنے چاہیے اسی طرح سے جب کوئی بہت بڑا ڈیٹا ہے لارج کمپنی آفیس وغیرہ آپ ہیں بینکس وغیرہ کے ریکارڈز کے اندر تو اس طرح سے آپ کچھ الفہ بیٹس اور ڈیٹا کو فلٹر کی اس طرح سے کر کے الگ کر سکتے ہیں یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی کوئی سجیشن کوئی کیوڈیو کے سکیپشن میں کمیٹ میں لازمی مدہ اپنا خیال رکھیں دماؤں میں رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاہد اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ